بولی بورڈ کی ایکٹس انانیا پانڈے کو آخر کون سی بیماری ہو گئی ہے انہوں نے اپنے ریسن اندرگیوں میں بولا کہ جب وہ بڑے بڑے پوسٹرز پر اپنا نام دیکھتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ انانیا نہیں کوئی اور لڑکی موجود ہے اس پوسٹر میں اس کے علاوہ جب وہ موویز میں سینما کروں میں اپنے فلمیں دیکھتی ہے تو وہ یہی سوچتی ہے کہ یہ ہیروین انانیا نہیں کوئی اور لڑکی ہے اس بیماری کے بارے میں انانیہ نے بولا کہ وہ اس بیماری سے جونچ رہی ہیں اور اس میں مریض بار بار دوسروں سے میڈیٹیشن لیتا ہے دوسروں سے پوچھتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے کہ انانیہ کی اس بیماری کے بارے میں لوگوں نے ٹرول کرتے ہوئے بولا کہ یہ صرف ایک دھندہ ہے جہاں پہ سلیوٹیز آتے ہیں اور اپنی دکھی کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری ہو گئی ہے یہ بیماری ہو گئی ہے وہ بیماری ہو گئی ہے اور اس بیماری کو ٹھیک کرنے والے پھر سائیکیٹریس میدان میں آ جاتے ہیں پھر سائیکیٹریس کا دھندہ چل پڑتا ہے اور اس طرح سے بیماری میں اور باتیں ہونے لگتی ہیں اور اور باتیں ہونے لگتی ہیں اور یہ بیماری ایک عام انسان بھی یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس کو بھی یہ بیماری ہے اور یہ ساری باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں کیونکہ جب ایکٹر فلاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی اور بہانہ نہیں ملتا ہے تو وہ اس سوشل ویڈیو پر آ کر یہی بولتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہو چکی ہے اصل میں وہ اپنی میڈیا اٹریکشن چاہتا ہے وہ لوگوں کے درمیان ایک اپنی باتیں چاہتا ہے پپلیٹی چاہتا ہے میڈیا اٹریکشن چاہتا ہے اور بار بار لوگ اسے کوئیسٹن پوچھیں ان سے ٹوئیٹ کریں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں ان کا حال عوال پوچھیں اور لوگوں نے یہ بھی بولا کہ یہ بیماری ایسے انسان کا ہوتی ہے جو بہت زیادہ سکسیس فول ہوتا ہے انانیہ نے نہ ہی تو ویسے سکسیس دیکھی ہے انانیہ نے نہ ہی تو فلموں میں کام اتنا کیا ہے انانیہ کو یہ بیماری اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک نیپوکیڈ ہے اور اس کو اپنے اوپر یقین نہیں آتا ان کو فلموں اپنے بلبوتے پر نہیں ملتی ہیں ان کو نیپوکیڈ نیپوٹیزم کی بنیان پر جو فلمیں ملتی ہیں جو کام ملتا ہے ہو سکتا ہے ننیا اسی بنا پہ اپنے اوپر یقین نہ کر سکتی ہو اور انہیں یقین نہ آتا ہو کہ وہ اس جگہ ہو سکتی ہیں اور لوگوں نے یہ بھی بولا کہ جہاں پہ جتنے بھی بڑے بڑے اداکار ہیں جب تھوڑے سے فلوپ ہونے لگتے ہیں تب وہ اپنے بیماری کا بہاندہ بنا کے یا کچھ ایسی باتیں پوست کرتے ہیں جس کے بعد لوگوں کے درمیان ایک سنسیشن پھیل جاتی ہے اور لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور چند دن کی نیوز کے خاطر چند دن میڈیا میں رہنے کے خاطر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ویل ان کے بارے میں اور ٹولرز کے بارے میں اور ننیا کے بارے میں کیا خیال ہے اپنے کامل سیکشن میں بتانا ہے and don't forget to subscribe Bollywood News 21